ملازمتیں بھی متاثر ہوئیں یہ امریکی خلاباز کیڈی کولمن ہے جو سپیس ٹیشن میں کام کر رہی ہیں ہمارا سپیس ٹیشن آج بھی موجود ہے اور اس میں چھے لوگ رہ رہے ہیں وہ وہیں کام کرتے ہیں اور ایسے سائنسی تجربے کرتے ہیں جو زمین پر ہو ہی نہیں سکتے میں مستقبل کے بارے میں پر امید ہوں بہت ممکن ہے کہ آنے والے دور میں خلاباز مارز یعنی مریخ پر بھی اتارے جائیں نیسا کے صدر چارلز بولڈن نے اگلے سال کے بجٹ پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس مشن کو ممکن بنانے کے لیے کیا کیا کوششیں اس وقت شروع ہو چکی ہیں مارز کی سائنس لیبارٹری تو تیاری کے مرحلے میں ہے اور میون نامی تیارہ بھی بنایا جا رہا ہے یہ کئی سالوں تک معلومات جمع کر کے ہم تک پہنچائے گا اور انہی سے ہم صدر کا چیلنج پورا کر سکیں گے جس کا مقصد ہے دو ہزار تیس کے عشرے میں انسان کو مریخ پر اتارنا اس وقت مارس کی سطح پر روبوٹ معلومات جمع کرتے ہیں اور کیوریوسٹی روور اگست میں مارس کی سطح پر اتر جائے گا اس کے علاوہ بہت ممکن ہے کہ اگلے سال میون نامی سپیس شپ مارس کے ماحول کی معلومات بھی جمع کرنا شروع کر دے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتنی تفصیلی معلومات مشینوں سے مل رہی ہیں تو انسان وہاں پہنچ کر کیا کریں گے انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ اپنے علاقے سے باہر قدم رکھیں ہم ایک یونیورس میں رہتے ہیں اور مارس باہر نکلنے کے حوارے سے اگلا قدم ہے جب اس کے لئے ہم تیار ہوں گے تو یہ ضرور کریں گے مگر میں چاہوں گی کہ جن لوگوں کو ہم وہاں بھیجیں وہ واپس بھی آ سکیں اور اس میں ابھی وقت لگے گا اس بدلتی ہوئی دنیا میں نیسا کی بہت سی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اور نئے پیش وجود میں آ رہے ہیں اور وہ کام جو انسان کیا کرتے تھے اب روبارٹس کر رہے ہیں مگر خلابازی ایک ایسا پیشہ ہے جس کا مستقبل ابھی بھی روشن معلوم ہوتا ہے عبدالعزیز خان اردو ویوے واشنگٹن چین کے سرکاری ٹیلویجن سی سی ٹی وی نے حال ہی میں امریکی دار الحکومت واشنگٹن دی سی میں اپنا سٹوڈیو بنایا ہے اور انگریزی زبان میں نئے پروگرامز شروع کیا ہے اس سے بیجنگ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس نیٹورک کے لیے کام کرنے والے امریکی اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں محمد آتر پانچ مہینے سے بھی کم عرصے میں سی سی ٹی وی امریکہ نے پینسٹ سے زیادہ لوگوں کو ہائر کیا اور واشنگٹن سے روزانہ ایک گھنٹے کی نشریات شروع کی مستقبل میں سی سی ٹی وی مزید لوگوں کو ملازمتیں دے کر امریکی دارالحکومت سے اپنی نشریات کا دورانیاں بڑھانا چاہتا ہے سی سی ٹی وی نے الجزیرہ، فاکس نیوز، بی بی سی اور دیگر چینلوں سے تجربہ کار صحافیوں کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ہے جبکہ وی او اے کو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے سابق چینلز میں ملنے والی تنخواہ سے بیس فیصد زیادہ رقم دی جا رہی ہے فلپین کہتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ تنخواہ کی خاطر یہ فیصلہ نہیں کیا بلکہ وہ تاریخ کا حصہ بننا چاہتے تھے یہ ایک بہت خاص موقع ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ آنے والی دہائیوں میں امریکہ اور چین کے تعلقات کی نویت تیہ کرنے میں شامل ہوگا سی سی ٹی وی امریکہ کی پروگرامنگ کا آغاز چینی نائب صدر شی جن پنگ کے دورہ امریکہ سے ایک ہفتہ قبل کیا گیا جن پنگ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ چین کے اگلے سربراہ ہوں گے مبسرین کا کہنا ہے کہ گلوبل میڈیا میں شامل ہونے کی چین کی کوششیں نہ صرف اسے اپنی رائے دینے کا موقع دیں گی بلکہ اس سے بیجنگ کی سوفٹ پاور بھی بڑھے گی ایک اہم سوال یہ ہے کہ ایک حکومتی چینل کسی باہر کے ملک میں کیسے چلے گا بہت سے دیگر ملکوں کی طرح چین میں بھی حکومتی چینل کی ذمہ داری برسر اقتدار پارٹی کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے مگر چینی صاحفی سمجھتے ہیں کہ ان پر اپنے لوگوں کی ترجمانی کی ذمہ داری بھی ہے سی سی ٹی وی امریکہ کے جن صاحفیوں سے بات کی گئی ان کا کہنا تھا کہ وہ سنزیدہ مسائل پر بات کرنے سے نہیں ہٹیں گے باربرا ڈوری امریکہز ناؤ نامی میکزین شو کی سینئر پروڈیوسر ہیں انہوں نے ہمیں ہائر کرتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں کوئی مقصود کام کرنا ہوگا انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ انہیں ہمارے تجربے اور مہارت کی ضرورت ہے ہم اپنے نام اور پروگرامنگ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں آپ کے ضرورت ہے اگر یہ رویہ بدل جاتا ہے تو پھر بات مختلف ہے جم لوری سینئر صاحفی ہیں اور سی سی ٹی وی کے ایگزیکٹیو کنسلٹنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریاست کے نشریاتی ادارے کو حکومت کا ترجمان کہنے سے صاحفی کا کام نظر انداز ہوتا ہے میں اس چینل کو اسی پیمانے پر تولوں گا جس پر الجزیرہ ہے کیا وہ قطر کی حکومت کا ترجمان ہے کیا سینئر ایٹلانٹا کی کمرشل برادکاسٹنگ کا ترجمان ہے کیا بی بی سی بردانیہ کی حکومت کی طرف داری کرتا ہے اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں لوری کہتے ہیں کہ ایسی کوئی وجہ نہیں کچین میاری اور متوازن ٹیلی ویجن نشریات نہیں دے سکتا ویلیم آئدے کے ساتھ محمد آت فردو وی او اے مجھے تلاش ہے ان دوستوں کی ہمارے اندر وہ پاکستانی ایسی جذبہ یہ خود سے ہے ان اسادزہ کی اور ان والدین کی جو بڑی خوبصورتی سے یہ نوجوان نسل کو پوری لگن کے ساتھ آنے والے کل کے لیے تیار کر رہے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ سن بلوغت کو پہنچ گئے ہیں اپنی محسوس نہیں کرتا اور جنریشن ناو آپ دیکھ سکتے ہیں اردو وی او اے کی ویب سائٹ پر اور ہمارے فیس بک پیج پر بھی یہاں پر لیں گے ایک بریک آپ اس دران چاہے تو کچھ چاکلٹ کھا سکتے ہیں یا آپ کی صحت کے لیے کتنی فائدہ منتھ ہو سکتی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد سٹے ویڈ آس